بونیر میں ممبر خیبر پختنخہ اسمبلی سورنگ سنگھ قاتلانہ حملے میں جانبہ حق ہو گئے ہیں سورنگ سنگھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں مزید جانیں گے 24 نیوز کے بیورو چیف پشاور فخر کاکہ خیل سے بھی اس سے پہلے آپ کو یہ خبر دے بونیر میں ممبر خیبر پختنخہ اسمبلی سورنگ سنگھ قاتلانہ حملے میں جانبہ حق ہوئے ہیں اور سورنگ سنگھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی ہیں سوراک سنگھ پی آئی اے کے پی ٹی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ٹوئنی فو نیوز کے پیشاور بیرو شیف فخر کاکا خیل سے فخر کاکا خیل افسوسناک واقعے پر کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکہ واقعہ ہے اور افسوسناک ہے کہ اس میں ایک منتخب رکنے خیبر پختنخواہ اسمبلی اور اقلیت امیر کے مشیر برائے وزیراعلا اور تحریک انصاف کے درینہ کارکون اور رہنما سوراک سنگھ پر آج ان کے گھر کے این سامنے نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور وہ شدید زخمی ہوئے بعد ازاں جب اسے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسے پولیس حکام نے یہ بات اب سے توڑی دیر قبل کنفرم کر دیئے جو سوراک سنگھ ہیں اقلیت امور کے جو مشیر تھے انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز سماجی ورکر کی حصیت سے کیا پھر بعض ازاں وہ بنیر جماعت اسلامی سے منسلک رہے ہیں اور پھر جو انتخابات آخر جو میں انتخابات ہوئے تھے تو اس موقع پر عمران خان نے ان کو شمولیت کی دعوت دی اور اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے اور پھر صوبائی کابینہ کا حصہ بھی بنے آج بھی انہوں نے تحریک انصاف کے لیے جلسے کا احتمام کیا تھا اپنے علاقہ بنیر میں اور جب وہ وہاں سے لوٹ رہے تھے اور گھر پہنچ گئے تو اس دوران چند نامعلوم افراد نے ان کے اوپر گولیوں کی بوچار کی جس پر وہ شدید زخمی ہو گئے پولیس نے جو تانہ بنیر سے ہماری بات ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پورے علاقے کو گوہرے میں لے لیا ہے اور جو منسٹر صاحب ہیں ان کی جو پوسمات میں اس کے لیے اس کو بیچ کیو بنیر منتقل کیا جا رہا ہے